کون نہیں جانتا ہے نبی کو کون نہیں جانتا ہے نبی کو ہر کوئی جانتا ہے ایک صحابی رسول جن کا نام ہے تیہ قلبی نام یاد رکھیے گا آخری تک یہی نام ساتھ دے گا حجرتِ تیہ قلبی ایک صحابی رسول ہے لوگو یہ جب صحابی نہیں بنے تھے ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے تیہ قلبی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اگر کوئی اسے ایک بار دیکھتا تو بار بار دیکھتا اور جب وہ پار ہو کے چلے جاتے تو لوگ موڑ موڑ کر دیکھتے تھے کتنا خوبصورت اسے بنایا ہے تو تیہ قلبی ایک مرتبہ گجر کے جا رہے تھے لوگو میرے رسول نے دیکھا واہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے واہ اللہ نے کتنا حسین چہرہ دیا ہے میرے آقا نے کہا کہ اگر اتنا خوبصورت جہنم کی آگ میں جلے یہ مجھے کیسے برداش ہوگا میرے آقا نے کہا اے دیہ اے دیہ قریب آؤ دیہ قریب آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اے دیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤو نا میں نہیں چاہتا ہوں تمہاری خوبصورت جہنم کی آگ میں جلے میں چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو میں اپنے ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت لے کر جاؤں گا لوگو دیہ قریبی نے اپنا سر کو نیچہ کیا اور نیچہ کرنے کے بعد چلے گیا چلے گیا رسول کریم راہ کے سناٹے میں دعا کر رہے ہیں مولا دیہ قریبی کو ایمان کا نصیب دے دے مولا اے اللہ دایا قلبی کو مسلمان بنا دے مولا اتنا رسول کا دعا کرنا تھا کہ صبح و فجر کی نماز پڑھ کے کریم میرے آقا دروازہ بھی بند ہے ادھر سے دروازے میں دستکت دے رہے ہیں میرے آقا نے دروازہ کھولا ہے کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دیہ قلبی کھڑے ہیں دیہ قلبی سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے آؤ اندر بیٹھو میرے رسول نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیئے اور دیہ قلبی کو بیٹھنے کے حکمیں دیتے ہیں حجرت دیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو آپ کی چادر مبارک پر بیٹھ سکو چادر کو اٹھاتے ہیں ہاتھ سے آنکھ سے چھنتے ہیں آنکھ میں لگاتے ہیں ہوت سے لگاتے ہیں اور اپنی سر میں رکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر کی جگہ میرے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ میرے سر کے اوپر ہے یا رسول اللہ سوال اللہ مجھے قلمہ پڑھا لیجئے یا رسول اللہ میں ایمان کا سر پہ حاصل کرنے آیا ہوں میرے آقا قلمہ پڑھاتے ہیں دیہ قلبی مسلمان ہو جاتے ہیں جب مسلمان ہو گئے ہیں اے لوگو دیہ قلبی بیٹھے ہیں رسول کریم بیٹھے ہیں اتنے میں دیہ قلبی کی آنکھوں سے آسو آ رہے ہیں دیہ قلبی رو رہے ہیں دیہ قلبی ہجگی لے لے کر رو رہے ہیں اے لوگو جرمالعظہ فرمانا دیہ قلبی رو رہے ہیں ہچکی لے لے کر میرے آقا فرماتے ہیں دیہ رونے کا وضع کیا ہے آنکھیں رو کیوں رہے ہو دیہ ہچکی لے لے کر رو رہے پھوٹ پھوٹ کر دیہ کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے اے لوگو میرے آقا فرماتے ہیں دیہ رو کیوں رہے ہو دیہ قلبی نے کہا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنے گار ہوں یا رسول اللہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے جب میرے گناہ کو یاد کر کر کے میں رو رہا ہوں میرے آقا نے پوچھا اے دیہ کونسا گناہ کیا ہو کونسے گناہ کی وجہ سے تم رو رہے ہو دیہ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے قوم کا سردار تھا یا رسول اللہ اپنے قبیلے کا میں سردار تھا اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا یا رسول اللہ میں اتنا بڑا گنے گار ہوں کہ میں نے ستر بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے میں ستر بیٹیوں کی گلہ گھوٹ چکا ہوں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑا نہیں تھا میں نہیں جانتا تھا میں ستر بیٹیوں کو جندہ دفن کر دیا ہوں یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنے گار ہوں میرے آقا فرماتے ہیں دیا آگے تو بول آگے تو کیا ہے بات باتا دیا کہتے یا رسول اللہ وہ ستر بیٹی کو جو میں نے زندہ مارا یا رسول اللہ مجھے اتنا تکلیف نہ ہوئی جتنا ایک بیٹی کو جب میں نے مارا تھا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوئی تھی میرے آقا فرماتے ہیں دیا اپنی بات آگے بتا آنکھیں تیرے دل میں کونسی بات ستا رہا ہے دیا نے کہا یا رسول اللہ میری زبان لنکڑا رہی ہے یا رسول اللہ میرے سینے میں وہ طاقت نہیں جو میں بتا سکوں یا رسول اللہ میرے قبیلے کے ستر بیٹیوں کا میں نے جندہ دفنہ کیا تھا یا رسول اللہ ان میں سے ایک بیٹی آئیسی تھی جو میری بیٹی تھی یا رسول اللہ سب سے زیادہ اس کی موت مجھے یاد آتی ہے یا رسول اللہ میں کسی کام سے سفر میں جا رہا تھا میری بی بی میری بی بی کسی کم میں بچہ پل رہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنی بی بی سے کہہ دیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس سے اچھے سے رکھنا اور اگر بیٹی پیدا ہو تو جندہ مار دینا یا رسول اللہ میں سفر میں چلے گیا میرے بی بی بتاتی ہے یا رسول اللہ میری بی بی بتاتی ہے کہ میرے جانے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی اور میری بی بی بتاتی ہے کہ میں نے بیٹی کی گردن میں جیسے ہاتھ دبوچنا چاہا یا رسول اللہ میری بی بی کہتی ہے کہ میرے دل میں ایک الگ سا امن جگہ کی تاریخ میں لکھی جائے گی وہ ماں تھی جس نے اپنی بیٹی کو جندہ دفن کر دیا وہ ماں تھی جنہوں نے ایک بیٹی کی جان لے لی یا رسول اللہ میری بی بی بتاتی ہے کہ میری بی بی نے سوچا کہ اگر وہ ماں ماں ہی نہیں ہوتی جو اپنی بیٹی کو مار دے ارے جو ماں اپنی پیٹ میں نو مائنہ پالے وہ ماں اپنی بیٹی کو کیسے مار سکتی ہے یا رسول اللہ میری بی بی نے میری بیٹی کو نہ مارا یا رسول اللہ میں جب سفر سے لوٹا میں جب سفر سے لوٹ کے آ رہا تھا میں جیسے دروازے میں پہنچا یہ کون کا رہے ہیں یہ دیہ کلبی کا رہے ہیں یا رسول اللہ میں جب سفر سے آیا اور دروازے لگا ہوا تھا میرا گھر کا گھر کے اندر گھر کے اندر دروازہ بند تھا میں نے دروازے کو دستکت دی یا رسول اللہ دروازے کو جیسے دستکت دینا تھا یا رسول اللہ اندر سے ایک ناجک سی آواز یا رسول اللہ دیل کو چیرنے والی آواز اندر سے آئی آپ کون ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا اس گھر کا مالک ہو تم کون ہو اندر سے آواز آئی تم اگر اس گھر کی مالک ہو تو میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں یا رسول اللہ اتنا کہنا تھا میں نے سوچا میرا تو کوئی بیٹی نہیں مگر یہ بیٹی اپنا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ مالک کی بیٹی ہوں کہنے لگا دروازہ کھولو جیسے دروازہ کھولی یا رسول اللہ میرا خون کھول گیا بیٹی کی چہرہ دے کر میں نے سوچا بیٹی کو ابھی قتل کر دوں میں نے میان سے تلوار کو نکالا یا رسول اللہ جیسے بیٹی کی گردن پہ لانا چاہا میری بی بی میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی اے میرے تازدار میری بیٹی کو چھوڑ دو اے تازدار میں نے نو مینہ سکھم میں پالی ہے اے میرے تازدار میری بیٹی کو نہ مارنا میری بی بی اس قدر بلک بلک کے رونے لگی یا رسول اللہ مجھے رحم آ گیا میں نے بیٹی کو چھوڑ دیا مگر دل میں ان کا نفرت تھا میں نے سوچا آج نہ مارا تو کیا ہوا بعد میں مار دیں گے یہ سوچ کر میں سو گئی یا رسول اللہ میں تھکا ہارا تھا سفر سے باہر سے آیا تھا میں تھک چکا تھا میں سو گیا یا رسول اللہ میری چھوٹی سی بیٹی ننھی سی بیٹی یا رسول اللہ میرے کمرے میں آئی اور میرے پیر کو اپنے نرم نرم ہاتھوں سے دبانے لگی یا رسول اللہ میں سو گیا تھا جب نرم نرم ہاتھوں سے دبانے لگی تو میری نیند کھل گئی میری بیٹی کی زبان سے ایک آواز دی بابا میری سینے میں کب سے یہ دفن تھا کہ میرا بابا آئے گا جو مجھے کھیلنے کو لے جائے گا میرا بابا آئے گا جو میرے لئے کھلو نہ لادے گا میرا بابا آئے گا جو اپنی کاندھوں پہ بیٹھائے گا یا رسول اللہ میری بیٹی یہ بیان کرتی جا رہی تھی اے بابا میں کتنا دین سے تیرا انتجار کرتی تھی اے بابا بڑی دین بعد آئے ہو بابا مجھے گود میں اٹھا لو نہ بابا مجھے سینے سے لگا لو نہ وہ چھوٹی سی بیٹی یہ کر رہی ہے دیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نیند سے بیدار ہو گیا اوٹ گیا یا رسول اللہ بیٹی کی یہ نرم نبر نرم ہوتوں سے جب باتیں سننے لگا یا رسول اللہ میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی بیٹی کے لئے کچھ کچھ ہونے لگا یا رسول اللہ بیٹی کی محبت میری دل میں جگ گئی یا رسول اللہ میں بیٹی سے نفرت کرنا چھوڑ دیا اب دیرے دیرے محبت کرتا تھا یا رسول اللہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو لے کر جا رہے تھے بزار میں یا رسول اللہ جیسے بزار لے کر گئے میرا قبیلہ میرا پڑوس میں جس قوم کا سردار تھا اس قبیلے کے لوگ آیا اور کہنے لگا دیکھو کیسا قوم کا سردار ہے ارے دوسری کی بیٹی کو تو نے مار دیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر لے جا رہے ہو یہ کہاں کا انصاف ہے ارے مارنا تھا سب بیٹیوں کے ساتھ اب تو اپنا بیٹی بھی مار دیتا اب تجھے قوم کا سردار مانا جاتا یا رسول اللہ جب اتنی سی بات میں نے سنا میرے دل میں پھر بیٹی کی نفرت جگ گئی یا رسول اللہ میں نے سوچا بیٹی کو ختم کر دیں گے میں گھر لے کر آیا یا رسول اللہ رات کی سناٹے ہو چکا تھا اے یا رسول اللہ دنیا والے سو رہے تھے میں نے اپنے بیٹی کو اٹھایا یا رسول اللہ بیٹی کو جیسے اٹھایا وہ ماں ماں کی صدارے دے رہی تھی میں نے بیٹی کی موہ کو ہاتھ سے دبا دیا میری بیٹی چوب ہو گئی یا رسول اللہ اس کی ماں بھی سو چکی تھی میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا اور لے کر چلنے لگا یا رسول اللہ رات بر میں سفر کرتا رہا یا رسول اللہ رات بر میں جاتا رہا میری بیٹی ایک ہی چیچ پوچھتا رہا اے بابا مجھے کہا لے کر جا رہے ہو اے بابا اس رات کی سناٹے میں تو مجھے کہا لے جانا چاہتا ہے اے بابا ایک بار تو بتا دے اے بابا جرہ بتا تو دے تو مجھے کہا لے کر جانا چاہتا ہے یا رسول اللہ میں بیٹی سے ایک بار بھی بات نہ کیا رات جیسے ختم ہو گئی یا رسول اللہ صبح کا سورج اٹ گیا جنگل کو پار کیا ایک بیان بان میدان تھا جہاں ریت ہی ریت جہاں بالو ہی بالو موجود تھا یا رسول اللہ میں نے بالو کو ہٹانا شروع کیا یا رسول اللہ میں نے بالو کو خودنا شروع کیا یا رسول اللہ میری بیٹی پوچھنے لگی اے بابا بالو کو کیوں کھود رہے ہو اے بابا ریت کو کیوں ہٹا رہے ہو میرا مو کھاموش رہا میری جوان سے ایک بھی بات نہ نکلی میری بیٹی بار بار یہ پوچھتی تھی بابا تو مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا بابا گھر سے یہاں لے کر آئے ہو بالو میں میرا ساتھ کھیلنا چاہتے ہو نا بابا مجھے خوشی دینا چاہتے ہو نا بابا بڑی دین باد آئے ہو اس لیے چاہتے ہو تمہاری بیٹی خوش رہے اس لیے اس بالو کے ساتھ میرا ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہو بیٹی کو معلوم تھا کہ میرا باب مجھ سے کھیل کھیلے گا اس لیے بیٹی بڑی مسکرا رہی تھی بیٹی کو نہیں معلوم تھا اس کا باب جو نیت لے کر آیا بیٹی کو دفنانے کا نیت لے کر آیا ہے بیٹی کو معلوم نہ تھا بیٹی بار بار پوچھتی تھی اے بابا کیا بات ہے مجھے یہاں کھیلنے کے لیے لائے ہونا اے بابا یہ ریت میں مجھ سے کھیلو گے نا باپ یہ کھود رہا ہے دیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بالو کو کھود رہا تھا میں ریت کو ہٹا رہا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی اپنی نرم نرم ہاتھوں سے اپنی دو پٹا سے میرے چہرے پہنچنے لگی یا رسول اللہ میرے دل میں یہ کھائش جگہ یا اللہ میں کیسا باب ہوں جو اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے ارادے سے بالو کھود رہا ہو مگر بیٹی میرا پسینہ پہنچ رہی ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کہتے ہیں بابا تم کتنا تھک چکے ہونا بابا تم کتنا حیران ہو چکے ہونا اے بابا اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ تیری بیٹی بالو کو ہٹائے گی یا رسول اللہ میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا میری بیٹی اپنی نرم نرم ہاتھوں سے بالو ریت کو ہٹانے لگی یا رسول اللہ جب ریت کو ہٹا کر ختم کر چکا یا رسول اللہ میں قریب آیا میری بیٹی کو گود میں اٹھایا اور اس بالو کے گھٹے میں ڈال دیا میری بیٹی پھر بھی مذکرا رہی تھی بابا آپ میرے ساتھ کھیل رہے ہونا بابا تم کتنا اچھا ہو دنیا کی سب سے اچھے بابا ہو تم سب باب سے اچھا باب ہو جو اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے اتنا دور آئی ہے جو اپنے بیٹی کے ساتھ کھیلنے کے لیے اتنا دور رات پار کر کے اتنا محنت کر کے بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے بابا تم کتنا اچھے ہونا دیا کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کو گدھا میں اتارنے کے بعد میں نے ریت کو دھیرے دھیرے بھرنا شروع کیا یا رسول اللہ ابھی بیٹی کی قدم دفن ہوا تھا بیٹی کی کمر تک دفن ہو چکا تھا بیٹی کی سینہ تک جب دفن ہو گیا یا رسول اللہ میرا دل چیز دیا میری بیٹی کہنے لگی بابا یہ کون سا کھیلے تیری بیٹی کو بڑی تکلیف ہو رہی سانس لینے میں بابا مجھے باہر نکالو بابا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی بابا مجھے اور نہیں کھیلنا ہے بابا میرا دم گھوٹ رہا ہے بابا مجھے باہر نکالو دیا کل بھی کہتا ہے کہ پھر بھی میرا دل نہ مانا میں نے میری بیٹی کے اور دفن آتا گیا میری بیٹی کی جب گرتن تک دفن ہو چکا میری بیٹی کا بابا تم کیا چاہتے ہو کیا اور بیٹیوں کی طرح تم مجھے مارنے آئے ہو بابا اگر مارنے کا ارادہ ہے تو مار سکتی ہو کیونکہ تمہاری بیٹی ہو مگر ایک وجہ بتا بابا مجھے مار کیوں رہے ہو بابا میں کون سے تمہیں خطا کیا ہوں بابا میں تم سے کبھی کھانا نہ مانگوں گی بابا میں تم سے کبھی کھلونا نہ مانگوں گی بابا مجھے چھوڑ دو بابا میں کبھی تیرے ساتھ کھیلنے نہ جاؤں گی بابا اگر میرا صورت تجھے پسند نہ ہے بابا تو میں دور چلا جاؤں گا بابا مجھے دفن نہ کرنا بابا مجھے چھوڑ دو دیا کل بھی کہتے یا رسول اللہ میرے دل میں نفرت کا آگ جگہ ہوا تھا یا رسول اللہ میری ناجک سی بیٹی کو میں نے بالو سے دفن کر دیا یا رسول اللہ میری بیٹی جب سے در ہلانے لگیں گے بالو دور ہونے لگا بالو سائیڈ ہونے لگا یا رسول اللہ میں وہاں سے تھوڑا دور گیا ایک بڑا سا پتھر اٹھایا یا رسول اللہ میں نے پتھر کو اٹھا کر لیا اور میری بیٹی کی سر پر مار دیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی سر پھوٹ چکی تھی یا رسول اللہ ان کے کھون سے میرا دامن بھر چکا تھا یا رسول اللہ میری بیٹی وہاں دم توڑ دی ان کا روح نکہ چکا تھا یا رسول اللہ میں ایسا گناہ کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ جب سے میں اپنی بیٹی کو دفن کیا ہوں آج تک مجھے نیند نہیں آئی ہے یا رسول اللہ میں ستر لڑکیوں کو قتل تو جرور کیا مگر یہ لڑکی کو جب قتل کیا تھا تو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے یا رسول اللہ آج تک مجھے نیند نہیں آئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اے دییا تمہاری بیٹی کہاں دفن ہے چلو لے چلو مجھے وہاں دییا رسول کریم کو لے کر جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں اس کی بیٹی دفن ہوئی تھی میرے آقا گئے جانے کے بعد رب کے حکمے سے میرے آقا نے اونگلی کا اشارہ کیا اور وہ بیٹی کو باہر نکالا نکالا تو کیا دیکھتا ہے کی سر سے آج بھی کھون با رہا ہے میرے آقا نے کہا اے بیٹی تیرا باپ ہے تیرا باپ کو معاف کر دو وہ لڑکی کہتی یا رسول اللہ میں میرا باپ کو کبھی معاف نہ کروں گی میدان میں شر ہوگا آپ وہاں موجود ہوں گے آپ کی بیٹی سے یدہ فاطمہ بھی کھڑی ہوگی میں اپنے باپ کے گریبان پکڑ کر میں اپنے باپ سے پوچھوں گی کہ اے بابا میں نے دنیا میں کون سا تکلیف تجھے پہنچایا تھا جو مجھے اس طرح سے مار دیا میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی اے بابا میرا کون سا جرم تھا جو تُو نے مجھے مار دیا میں اپنے باپ سے ضرور پوچھوں گی میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تو اسے معاف کر دے یہ پچھتا رہا ہے بیٹی اگر تُو چاہتی ہے تو چل میرے ساتھ گھر بھی چل وہ بیٹی کہتی ہے یا رسول اللہ جو خوشی مجھے باپ نہ دے پایا ہے آج مرنے کے بعد وہ اللہ پاک دے رہا ہے یا رسول اللہ جو خوشی میرا باپ نہ دے پایا آج وہ اللہ کی رحمت سے مجھے قبر میں مل رہا ہے یا رسول اللہ میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں یا میرے پیارے میرے آقا نے پھر سے اسے دفنا دیا اور دفنانے کے بعد گھر آ گئے اے لوگو یہ دیہ کلبی کا دھردناگ یہ داستانہ تھا وہ دیہ کلبی جنہوں نے میرے پیارے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا کر دیا اے لوگو اگر تم سے ہو سکے تو اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا لوگو اے لوگو اسے پڑھانے میں بیکار نہ سمجھنا آج ہمارا دستور ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہو تو ہم کہتے ہیں بیٹی کو پڑھا کر کیا ملے گا یہ تو پرایا گھر چلے جائے گی جب شادی ہو کر چلے جاتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں اسے دے کر کیا ہوگا یہ تو پرایا گھر سے آئی ہے اے لوگو بیٹیوں سے نفرت نہ کرو ہر دور میں تُو نے نفرت کیا ہے ارے جتنی محبت تُو اپنا بیٹوں سے کر رہا ہے بیٹیوں سے کرو یہ رسول کا فرمان ہے جس کے گھر میں تین بیٹی ہے اور سعید سلامت سے وہ پال کر بڑا کر دے اور شادی نکاح کرا دے رسول کریم فرماتے ہیں اسے جنت لے جانا یہ میرا دعویہ ہے یہ جو اسے جنت میں لے جانا میرا دعویہ ہے اسے میرے رسول لے کر جائیں گے میرے پیارے ہیں